اے امتِ مسلمان اے امتِ مسلمان یزیدیت کھل کر سامنے آ چکی ہے ہم سارے جتنے بھی ہیں مرد و خواتین ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ بطول تب بھی سچی تھی بطول آدمی سچی ہے بطول قلبی سچی ہم کون ان کا دفاع کرنے والے ہم تو ان کی آل کے در کے کتے ہیں جب کوئی کتہ ان پر بھوکنے لگتا ہے ہماری ڈیوٹی صرف یہی ہے ان بھوکنے والے کتوں کو اہلِ بیعت کی چوکھٹ سے دور بھگایا جائے یہ روافظ تم دلیل نہ بناو کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے تنہی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی لیکن ست واری بندہ زبان تھا وضو کر دے چھے بار ہی اپنی اکھ بند کر دا ہے سات بار ہی تہون چکاں دیا تھے پھر فاطمہ کہیں دے جیدے نانو دنیا چوم دیئے او مصطفیٰ جیدے ہاتھ چومیں جیدہ سلام پڑھ لگیا ایسی کھڑو کے سنی کئی نے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام او دی خاطر نبی اٹھ کے کھڑا ہو جائے دکھ سبر اوئی خطا تے پھر حق تے کوئی نے ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت ان کے گھر کو بے اجازت جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لانت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت کٹیوریکلی دو ٹوک نام لے کے مخدمہ کائنات پاک بھی بھی فاطمہ تزہرہ سلوات اللہ علیہ ان کی شان میں گستاخی کی ہے بیت بھی کی ہے اور ان کو کہا یہ ان کی خطا تھی میں ایک بات کرتا ہوں اہل سنت سے اس وقت مخاطب ہوں میں اگر میں یہ بات کہوں کہ بی بی کو فدق نہ دینا حضرت ابو بکر کی خطا ہے تو سارے ملہ ملوانے میرے پیچھے لگ جائیں گے فتوے شروع ہو جائیں گے میں رافضی ہو گیا میں گستاخ ہو گیا میں بے عدب ہو گیا اس کو اوپر ایف آئی آر کروا ہو اس کے پروگرام بند کروا ہو اس کو سنیہ سے نکال ہو اس نے ابو بکر کی گستاخی کر دی بے عدبی کر دی بھائی اگر یہ بات میں کہوں کہ وہ خطا پہ تھے تو میں ابو بکر کا گستاخ بن جاؤں تو یہ بندہ آن دی ریکارڈ ہے سوشل میڈیا پہ یوچوب پہ ہر جگہ پہ اس کا کلپ وائرل ہے آپ سن سکتے ہیں یہ بندہ کہہ رہے ہیں فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ وہ خطا پر تھی آپ مجھے بتائیں آپ کدھر چلے گے وہ خاجہ سراج اور ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے خود کو اہل سنت کہہ کے اور خود کو بہت بڑے سکالر ہونے کے جو کلیم کرتے ہیں دعوے کرتے ہیں آج مجھے وہ نظر نہیں آ رہے یہ وہی گروہ ہے جس نے جب بے گناہ بے خطا کے نعرے لگائے بنو امیہ کی شان میں تو ان کی تائید اور حمایت کرتے ہوئے یہی نظر آئے تھے جنہوں نے صفیحین میں مولا علی کے سامنے تلوار اٹھائی وہ بے گناہ بے خطا انہوں نے نعرے لگائے اور جنہوں نے حضرت حجر بن عدی کا قتل کیا ساری آل امیہ بنو امیہ کے دفاع میں قصیدیں پڑھنے سے یہ لوگ نہیں تھکتے ان کے نام کی کانفرنس کرتے ہوئے ان کو بے خطا یا بہت سے بہت بچاتے ہوئے عقیدتیں برقرار رکھتے ہوئے خطائے اجتہادی کہہ دیتے تو کافی تھا لیکن بے گناہ بے خطا صفیحین میں لڑنے والوں کے لئے انہوں نے کہا کہ مولا علی سے جنگ کر کے بھی وہ بے خنا بے خطا ہوئے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اہل سنت کے اپنے بیٹوں سے بیٹیوں سے ماں سے بہنوں سے دوستوں سے علماء سے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں یہ سنیت نہیں جو آپ کو بتا رہے پاک بی بی فاطمہ تظہرہ کبھی خطا پہ نہیں ہو سکتی حضور علیہ السلام کی آل اولاد حضور کے جگر کا ٹکڑا وہ کبھی خطا پہ نہیں ہو سکتی اس نے قبر میں جلالی نے کام دی آنا حشر میں اس نے کام دی آنا میزار میں اس نے کام دی آنا خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے حقیدے درست کر لو اپنا ایمان بچا لو جان لیں ہماری نجات پنجتن کی نسبت سے ہے ہم پنجتن کے غلام ہیں اور جو ان کو خطا پر مانے اور یہ کہے معاذ اللہ وہ خطا پر ہے استغفر اللہ استغفر اللہ ادھر بے خطا بے گنا اور یہاں یہی نتیجہ نکلنا تھا حسنین کی ماں خطا پر اللہ اکبر ظلم ہے ظلم ہے